اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ صحیح مسلم میں یہ باب نمبر بیاسی ہے شفاعت کا اثبات اور جہنم سے موحدین کا نکالا جانا تو پیشلہ جو باپ تھا اس باپ کا اصل مقصد تھا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی دیدار کو ثابت کرنا کہ مومنین قیامت کے دن آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور اس باپ کے تحت زمنی طور پر شفاعت کا ذکر بھی آ گیا تھا اور اس کا بھی تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کچھ لوگوں کو ایک ایسی قوم کو جنت میں داخل کرے گا جہنم سے نکال کر جنہوں نے کوئی خیر نہیں کیا تو میں نے بتایا تھا کہ شرق ہے کہ موحدین ہوں گے وہ لوگ یعنی شرق سے دور رہنے والے اور توہید کی اقرار کرنے والے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو امام مسلم رحم اللہ یہ ایک الگ انوان قائم کر کے جس کا مقصد شفاعت کا اس بات ہے اور جہنم سے موحدین کی نکالے جانے کا ذکر ہے اس سے پہلے ذکر آیا تھا کہ فرشتے بھی شفاعت کریں گے مومنین ایک دوسری کے لئے شفاعت کریں گے اور پیغمبر تو شفاعت کریں گے اور سب سے آخر میں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اپنے علم کی مطابق جہنم سے لوگوں کو نکالے گا لیکن وہ موحدین ہوں گے دیکھیں قال امام مسلم رحم اللہ وحدثني حارون بن سعید الایلی قال حدثنا ابن وحب قال اخبرنی مالک بن انس ان عمر بن یحب بن عمارہ قال حدثني ابی ان ابی سعید القدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ادخل اللہ اہل الجنہ ادخل من يشاو برحمته ویدخل اہل النار ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مسقال حبت من خردر من ایمان فاخرجوه فيخرجون منها حماما قد تحشر فيلقون في نهر الحياة او الحياة فنبتون في اکماتنبت الحبتو یا حبتو الاجانب السحل علمت روحا قیفت خرجو سفرہ ملتویہ اس میں شفاعت کا تذکرہ نہیں ہے واضح طور پر یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ جنوں کو جہنب سے نکالا جائے گا وہ کون لوگ ہوں گے لیکن امام اللہ والنوی نے یہ عنوان قائم پر کے دونوں باتیں مستمت کی ہے کہ ابو سید خدری کہتے ہیں اللہ تعالی داخل کرے گا جنت والوں کو جنت میں اور جس کو چاہے گا داخل کرے گا اپنے رحمت سے اور داخل کرے گا جہنم والوں کو جہنم میں پھر کہے گا یہ سم منظروا سم یقولوا یعنی سم یقولوا للمرائکا والمؤمنین کمہ مر رہا اللہ تعالی کہے گا فرشنوں سے یا مومنین سے جیسا کہ گدرہ ہے دیکھو تم لوگ جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان پاؤ فاخر جو ہو اس کو نکال دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم سے وہ لوگ نکالے جائیں گے جو ایمان والے ہوں گے تو یہی ہے اخراج الموحدین من النار گدشتہ روایات میں اس کی وضاحت نہیں تھی کہ جن کو جانب سے نکالا جائے گا کون لوگ ہوں گے لیکن اس حدیث نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ دیکھو جس کو پاؤ جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان اس کو نکال دو فاخر جونا منہا وہ لوگ نکالے جائیں گے اس سے اور کوئلے ہو چکے ہوں گے قد امتحسو امتحاش مالے جلسنا بسم ہو جانا جل جانا تو پھر ان کو ڈالا جائے گا یہ زندگی کی نہر میں یا نہر حیاء میں یہ الحیاء ہوا المطر اس لئے کی بارش کے ذریعہ زمین کو زندگی ملتی ہے تو انہیں ڈال دیا جائے گا نہر حیاء میں یا نہر حیاء میں تو وہ نشو نمہ پائیں گے بڑھیں گے مطلب بڑی تیزی میں بڑھیں گے جیسے کی کوئی دانہ اگتا ہے بڑھتا ہے سیلاب کی لائے ہوئی بڑھتی میں آپ نے کہا کہ کیا تمہیں گے دیکھا نہیں کہ وہ کیسے نکلتا ہے زرد سمتا ہوا ملتا بھی ہمانے سمتا ہوا بڑھتا ہے 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 ابو بکر ابو بڑھتا ہے ان کے استاذ افان ان کے استاذ اوہیب دوسری سنت امام مسلم استاذ حدیات بن شائد ان کے استاذ عمر بن عون ان کے استاذ خالد اور قلعہ ہما کی زمی لوٹتی ہے خالد اور اوہیب کی طرف تو خالد اور اوہیب یہ دونوں روایت کرتے ہیں عمر بن یہ حیات اس سنت کے ساتھ ان لوگوں نے کہا ان لوگ ڈالی جائیں گے ایک نہر میں جس کا نام کیا وگر نہر الحیات زندگی کی نہر ان لوگوں نے شک نہیں یعنی اس میں نہر الحیات کہا ہے کہ نہر الحیات کہا ہے اس میں بغیر کسی شک اور خالد کی حدیث میں یہ غصا کہتے ہیں یہ سیلاب کے زمانے میں پانی تیزی سے بہتا ہے تو پانی کے اوپر خسو خاشاک جمع ہوتا ہے مٹی کے ساتھ ملا رہتا ہے تو اس میں چھوٹے پودے نکلتے گھاس سکلتے دیسے کی یہ وہ دیسے کی اگتا ہے خسو خاشاک سیلاب کے لائے مٹی میں الغصہ یہ سیلاب کے لائے مٹی میں جو خسو خاشاک ہوتا ہے پودے ہوتے ہیں اور اوہیب کی حدیث میں جیسے کی دانہ اٹھتا ہے کی شڑ میں ہمیں ترمائے کی شڑ یا سیلاب کی مٹی میں ابو سید خدری کہتے ہیں کہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہنم والے جو جہنم کی مستحق ہیں جہنم والے وہ ہیں جو جہنم کی مستحق ہیں وہ لوگ اس میں نہ مرے گے نہ اس میں زندہ رہے گے یعنی موت نہ موت آئے گی نہ صحیح زندگی ہوگی تو موت و حیات کے درمیان کی درمیانی حالت پر ہوں گے لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو آگ پہنچے گی ان کی گناہوں کی وجہ سے یا خطاہوں کی وجہ سے فامات ہوں اماتتن تو اللہ تعالیٰ ان پر موت تاری کر دے گا یہاں موت تاری کر دے گا فیلواقع موت تاری کر دے گا جس کی وجہ سے عذاب کا احساس نہیں پائیں گے وہ تو ان پر اللہ تعالیٰ موت تاری کر دے گا المراد اماتتن حقیقیہ تعدم احساس العذاب اس مراد حقیقی موت دینا ہے جو یہ عذاب کے حساس کو ختم کر دیں گے تو یہاں تک جب وہ لوگ کوئلے ہو جائیں گے تو شفات کی اجازت دی جائے گی تو یہ سفارش کریں گے فرشتے مومنین جس کی تصفیر گدر چکی ہے فجی ابیم زبائرہ زبائرہ یہ زبائر جمع زبارتن یا زبارتن الجمعہ تو زبائر کا واحد کیا ہے زبارتن یا زبارتن الجمعہ تو لائے جائے گا ان کو جوک تر جوک جمعہ تر جمعہ اور بکھیر دی جائیں گے وہ پھیرا دی جائیں گے وہ جہانم کے جنت کے نہروں پر پھر کہا جائے گا اے جنت والوں ان پر پانی اڑے لو فہم بطونا وہ نشو نمہ پائیں گے جیسے کی دانہ نشو نمہ پاتا ہے سیلاک لہوی مٹی میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلاک لہوی مٹی میں یہ پودوں کی اگنی کے تو تعریف کرایا ہے جیسے کی واقعہ آپ نے ام اندر دیکھا ہو تو ایک شخص نے قوم میں سے کہا کہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بادیاں میں رہ چکے ہیں دیہات میں رہ چکے ہیں اس باب کی آخری حدیث ہے قادر امام مسلم رحم اللہ حدسنا محمد المسننہ ابن بشار قالا حدسنا محمد مزافر قالا حدسنا شعبہ انہ بھی مسلمہ قالا سمیتو ہوا نظرہ انہ بھی سید الخضری انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ بیوشلی الہ قولی فی حمیل اس سیل ولم یذکر ماباد ہو یہ حمیل اس سیل تک روایت اس سنت سے بھی آئی ہے لیکن اس سنت کی روایت میں ماباد کا ٹکڑا نہیں ہے بس یہ تکونو فی حمیل اس سیل وہ ایک آدمی کا آپ سے مخاطب ہو کر کی کہنا اس کا تذکرہ نہیں ہے تو یہ باب پورا ہو گیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین